رحمت اللہ آؤ میرے محترم بھائیو آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا نسکہ جو قرآن مجید کا ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہو جو لوگ اس بات سے میوس ہو چکے ہیں کہ ہمیں جوڑوں کی درد کندوں کی درد سر کی درد جلد کی خرابی جو یہ لوگ اس بات سے میوس روحانی علاج کروائے ڈاکٹری علاج کروائے اور فیدہ نہیں ہوا آئیے میرے محترم بھائیو میں آج آپ کو ایک ایسا علاج بتلا دوں کہ کوئی بھی میری بہن ماں اور میرا بھائی اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اپنا علاج کر سکتا ہے وہ علاج کیا ہے آپ نے ایک پاؤ سفید پیاز کا پانی لینا ہے ایک پاؤ سفید پیاز کا پانی لینا ہے اور ایک پاؤ شید لینا ہے اور یہ سفید پیاز آپ کو یہ دکان دار کو آپ کہنے ہو سکتے ہیں بول سکتے ہیں کہ وہ منڈی میں جائے اور وہاں منڈی والوں سے وہ ادھر مل جاتے ہیں جہاں پیاز زیادہ ہوتے ہیں وہ تکریباً آپ آدھا کلو یا کلو منگوائیں اور ان کو گھر گرینڈ کریں گرینڈ کرنے کے بعد کسی کپڑے کے اندر ڈال کر کے اس کا پانی نکال لیں اگر یہ سفید پیاز نہیں ملتا تو پھر آپ دوسرے پیاز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کوشش یہ کریں کہ سفید پیاز ہی ہونا چاہیے افضل جہی ہے اس سفید پیاز کا پانی نکال لیں ایک پاؤ اور ایک پاؤ شید لے لیں اور ان دونوں کو آپس میں ملا لیں ایک برطن کے اندر ڈال کر کے اور اس کو آنکھ کے اوپر گرم کر لیں اُبال لیں اُبال کر کے تو اس کو جب یہ نیم گرم یہ تھنڈا ہو جائے تو آپ نے پتہ کیا کرنا ہے اس پر قرآن کی ایک آیات تلاوت کرنی ہے ایک آیات کا بھی کچھ حصہ سورہ آلِ امران ہے اور آیات نمبر چھبیس ستائیس ہے ستائیس آیات نمبر ستائیس ہے وَتُخُرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحِيَّ یہ جو آیات ہے سورہ آلِ امران کی آیت نمبر ستائیس یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کو آپ نے اس برطن کے اندر یہ جو ڈال لی ہوئی ہیں دونوں چیزیں اُبال کر کے اور اس کو اپنے موں کے بلکل قریب کر لیں موں کے بلکل قریب کر کے تو یہ اس آیات کی آپ نے اکیس تصویہ نکالنی ہے یعنی کہ اکیس سو مرتبہ اس آیات کو اس پر دم کرنا ہے اور ایک تو شید کے اندر شفاہ ہے شید پانی کے یہ پیاز کے اندر شفاہ ہے اور دوسرا اس کے اتنے روحانی شفاہ بھی آگئی اور اس کا استعمال کا آئیے میں آپ کو طریقہ بتلاوں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے کوئی بھی کسی قسم کی بیماری ہے کسی کو نظرِ بد لگ گئی ہے کسی کو جدو ہے کسی کو جنات کا مسئلہ ہے اور وہ یہ میرا بھائی اس کا عزمہ کے دیکھے اور اس چیز کو بنا کے اپنے گھر میں رکھ لے اور اس کا استعمال کرے اور دیکھنا کہ اس کا فیدہ کتنا ہوتا ہے اور استعمال کیسے طرح کرنا ہے اس کو پانچ چمس صبح خالی پیٹ نیم کرم پانی کے اندر ملا کر کے اس کو پینا ہے صبح خالی پیٹ نیم کرم پانی کرنا ہے اور پانچ چمچ اور جن لوگوں کو یہ شگر وغیرہ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بھی پانچ چمچ ان کو اگر معافق نہیں بھی آتا تو وہ اس کو تین چمچ سے استعمال کر لیں اگر تین بھی نہیں آتا ان کو تو وہ ایک چمچ یا دو چمچ وہ اس کو لازمہ استعمال کریں اگر چاند دن یہ نہیں بھی آتا تو استعمال کریں ایک چمچ دو چمچ تین چمچ آستاستا ہیم چلا ٹھیک ہو جائے گا یہ اس نسکہ آپ ازما کے دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے جادو کے اثرات ہیں جادو کے اثرات بھی اس سے ختم ہو جائیں گے اور جس پر جنات کے اثرات ہیں جنات کے بھی ختم ہو جائیں گے اور یہ جو کہتے ہیں مجھے فلان بیماری ہے فلان جلت کی بیماری ہے مجھے فلان سا دماغی بیماری ہے مجھے کندوں کی بیماری ہے گردوں کا مسئلہ ہے میدے کا مسئلہ ہے اور ٹانگوں میں درد ہوتی ہے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے یہ ہر بیماری کا علاج ہے میں نے آج آپ کو وہ نسکہ بتایا ہے جو آپ کے اندر ہر بیماری جو بھی بیماری ہوگی انشاءاللہ ایک تو شہد کے اندر اللہ فرماتے ہیں شفا ہے اور پیاز کے اندر بھی شفا ہے اور اوپر سے قرآن کے اندر بھی شفا ہے اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءُمْ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ میں نے قرآن کو نازل کیا اس کے اندر شفا ہے کن کے لئے مومنوں کے لئے اب آپ نے اس کے اوپر اکیس تسبیح نکال لی اکیس مرتبہ دم کیا روحانی شفا بھی اس کے اندر آگئی جسمانی شفا بھی اس کے اندر آگئی آئیے میرے محترم بھائیو یہ وہ نقصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیچ کیا اس پر عمل کیجئے اور ایک دفعہ اس کو عزما کے دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ اس کو عزمائیں اپنے گھر کے اندر بنا کے رکھ لیں جو جوان کہتے ہیں میری والدہ کا جی اتنے سال کا مسئلہ ہے میری والدہ کی میڈیسن مسلسل آ رہی ہے وہ یہ نسکہ بنا کر کے اپنی والدہ کو استعمال کنا کے ایک دفعہ دیکھیں اور دیکھنا اس کا فیدہ کتنا ہوتا ہے یہ جو عفتے کی میڈیسن ہے کوئی پانچ ہزار کی ڈارہ ہے کوئی پانچ ہزار کی ڈارہ ہے کوئی نو ہزار کوئی دس سے یارہ بیس ہزار کی لا رہا ہے اس نسکے کو بھی عزمہ کے دیکھنا اور فیدہ کتنا ہوتا ہے آئیے میرے محترم بھائیو میں دعا کرتا ہوں گا جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے